کام کرنے والوں کا ہے آج کام کو خطرہ مخالفت سے نہیں ہے کام کرنے والوں کی ذات سے اور ہم اس لیے یماعتوں میں لگے کہ ہمارے اندر افاد پیدا ہو ہمارے اندر دن بدن خوبیوں کے جوار سے ترقی ہو جیسے ایک بیپاری روزانہ آگے بڑھنے کی تمنہ رکھتا ہے کوشش کرتا اس کے لیے اس کی نگاہ خوب سے خوب ترق پر ہوتی ہے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خوب سے خوب ترق بنانے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کام کب نہیں رہا اب اللہ تعالیٰ نے کام کو خطرات سے نکال دیا ایک دور ہوتا ہے کام کا استدبار کا یعنی رکاوٹیں کام کو نہ ہونے دینا یہ ایک دور ہوتا ہے جیسے مکی دور تھا پھر مدنی دور آیا اللہ نے استقبال کے دروازے کھل دی آج اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے استقبال کے دروازے کھل دی قلوب کو اللہ متوجہ کر دے لیکن ہمارے اندر دن بزنی بجائے ترقی کے بزار آ رہا اس کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ مجل سے اس لیے گلائی جاتی ہیں بار بار کہ بار بار مذاکرہ ہو کام کا صحیح کام کا تاکہ ہم بھی سنبھل کے چلیں بزرگو ایسی ہمارے اپنے خدا بہت ہیں لیکن اپنے دامن پر کام کی بربادی کا تھپا نہیں ہونا چاہیے یہی لے کر جائیں گے دین کے کام کی بربادی کا تھپا کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اچھی اچھی نہیں کیونکہ باوجود پکڑ ہو جائے گی تمہاری اور میری ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کی درجات کو بلند فرمائے اس بات پر بہت کرتے ہیں بھئی کام تو متعرف ہے لوگ کام کو جانتے نہیں اب کام کے تعرف کی ضرورت نہیں کیسے کیسے بگڑے ہوئے حالات میں کام چلتا رہا کام سے دنیا مطمئن ہے اور کام کھول کے آرائے سکھ لوگوں کے سامنے بھئی کام یہ ہے اب کام کو خطرات کام کرنے والوں سے اس لیے بار بار پرانوں کو جوڑا جاتا ہے سمجھائش کی جاتی ہے ترغیب دی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے متوجہ کیا جاتا ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں کی مجلس میں کہا حضرت یہ تو پورے اندوستان کا مجموع ہے اس میں کیا بات ہونی چاہیے کیا بات چلنی چاہیے یہی بات حضرت نے کہی بھائی کام تو اب متعارف ہے کہیں بھی چل جاؤ دنیا میں آپ کی شکل دیکھ کر آپ کے بستر دیکھ کر اور کہیں گے آپ جماعت والے ہو بسرے کی بندرگاہ پر ایک قسم افیصت بہت بھی بڑا اندوستانیوں پر تم لوگ بھوکے ہو تم لوگ ننگے ہو تم کو شرم نہیں آتی ادھر کا مال ادھر لے جاتے ہو یا تمہارے یہاں کوئی چیز ملتی نہیں ہے کیا اب میں نے کہا اللہ خیر فرما کاغذار تو ہم نے پورے مکمل نہیں کیے تھے یہ ہم لوگوں کی طرف بھی آکے چھلائے گا یہ صبح کا ٹائم تھا یہ وقت جاز میں شوار ہونے کا وہ ان سے پلٹ کر ہماری طرف آیا اس نے پہلے سلام کیا سلام علیکم جماعت ہے میں نے کہا بھئی جماعت ہے اچھا آپ کا کسٹم کیا سامن ہوگا یہی سامان ہے اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے کاغذہ بھرے نہیں بھرے اس نے نشانت لگا دی بولی جو اس نے سب سے پہلے ہماری جماعت کو جہاز میں سوال کرائے یہ تو دنیا میں ایک اتمنان ہے لیکن ہم مطمئن نہیں رہ سکتے اس کیلئے بھرگو حضرت فرماتے تھے اب اس سے کہو یہ اپنے آپ کو بنائیں صفات کے اعتماد سے یہ اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے آپ کو ٹٹولتے رہو بھرگو جیسے کمائی کو روزانہ دیکھتا ہے کتنا بڑا کتنا گھٹا کیا فرق آیا ابھی تو سن رہے تھے کہ حضرات صحابہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں تھے روتے تھے بلکتے تھے اللہ کے سامنے کہتے تھے کاش ہم انسان نہ ہوتے ہم کسی مومن کے بدن کا بال ہوتے کاش ہم راستے کا ترخت ہوتے جارمر مو مار کر کھا لیتے ہم اس کی پیٹ کی میننی بن کے نکل جاتے کاش یوں ہوتا یوں ہوتا اس پر روتے تھے بلک بلک کر اپنے بارے میں مطمئن ہوتے نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور باہر نکل کر دل کی کیفیت اور ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے کچھ بھی نہ دے میرے نیکی پر کوئی ثواب نہ دے لیکن اللہ میری کمزوری پر میری پکر نہ کرے نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے میں سمجھوں گا میں سستا چھوٹ گیا شہید ہونے کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے باپ کا سر گود میں رکھا اور بہوشی تاریہ نرم نرم معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو تو آنکھ کھولی کہ کون حضرت میں عبداللہ ہوں آپ کا بیٹا سر کا پیچھے ہوں کیوں میری میرے سر کو اپنے گود میں رکھا ارے میرے کونڈھا زمین پر ڈال دے اللہ کو میری بیبسی پر رحم آ جائے وہ لوگ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی وہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں روتے ہوئے گئے دنیا سے حضرت عمر ملعات رضی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت رو رہے ہیں کسی نے کہا کیوں روتے ہو کہا میری زندگی کی کمزوریاں مجھے رولاتی ہیں یا میرا آخری وقت سے کیا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم آخری تیم پر بہت رونے لگے کسی نے کہا کیوں روتے ہو حرمایا پہلی منزل قبر کی ہے اس میں نکل گیا تو ساری منزلوں سے نکل جاؤں گا یہاں پھنس گیا تو ساری منزلوں میں پھنس جاؤں گا امام عصر رضی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اور بہت ہٹکیاں لے کے رو رہے ہیں حضرت عمام عصر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جان تھوڑی دیر کی تو بات ہے اببا جان اور امہ جان اور نانا جان اور نانی جان سب سے ملاقات ہوگی اس میں رونے کی کیا بات ہے فرمایا کئی قبر میں میری پکڑ نہ ہو جائے اس پر روتا ہوں یہاں پھنس گیا پھر آگے کی منزل مشکل ہے اور یہاں سے نکل گیا آگے کی منزل آسان ہے حضرت مولانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ آخری وقت اور حضرت مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ ہیں کہ بھائی ہم تو چلے کہ حضرت اب تو بہت کچھ کرنا ہے فرمایا ان دانے والے کریں گے فرمایا اب یہ خوف کھایا جا رہا ہے اب خبر میں کیا ہوگا تو دوستو ہم مطمئن ہیں ہمیں مطمئن ہی ہونا چاہیے اس لیے جس کے گھر میں مال ہوتا ہے اس کو سکھ کی چین کی نیند نہیں آتی ایمان جیسا سرمایا جس کے پاس ہو شیطان جیسا ڈاکو جس کے پیشے لگا وہ کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا اس کے لئے میرے بھائیو اپنے آپ کو ہم تٹولتے رہیں حضرت فرماتے تھے بھائی کہو کہ یہ اپنے آپ کو تٹولتے رہیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتے رہیں ہم نے وقت کتنا لگایا اللہ یہ نہیں دیکھیں گے اللہ یہ دیکھیں گے کیا لے کر کے آیا ہے بن کے آیا کہ بگڑ کے آیا اللہ یہ دیکھیں گے ہمارے اندر کا معاملہ کیسا تھا ہمارے اندروں کی نیت کیسی تھی اللہ اس کو دیکھیں گے اس کے لئے میرے بھائیو یہ مجمع کام کرنے والوں کا اکثر ہے اگر یہ صحیح فکریں لے کے جاتا ہے تو یہ علاقوں میں جا کر صحیح طریقے سے کام کرے گا اور یہ دھنکا نہیں ہے یہ بے دھنگا ہے تو علاقے کے کام کا ستیانات کا دھبا بھی اس کے نامن پر لگے گا ایسے پتہ چلتا ہے علاقے سے اٹھ کر آنے والا مجمع بے فکری سے آیا ہے یہ اصل رونی کی چیزیں کام کم ہوا زیادہ ہوا یہ رونی کی چیزیں یہ تو ہوتا رہے گا نرم گرم چلتا رہے گا رونی کی چیزیں کہ کام کرنے والا بے فکری کے ساتھ اٹھ کر کے آئے ہیں یہ اصل چیزیں رونی کی ہم اپنے علاقے میں کیا فکر لے کر آئے ہیں ہم اپنے علاقوں سے پرانوں کو چھوڑ کر نئےوں کو لے کر آئے خانہ پوری کرنے کے لئے ہیں ہم اپنے علاقوں سے وہ طبقہ نہیں اٹھا کے لائے جو کام لے کر چلتا ہے جب بات سنے گا نہیں تو کام کیا صحیح کرے گا اور عوام کو ویچاروں کو کیا دلچسدی آپ کی باتوں سے واللہ اس کے اصل کی بات سنے آیا پٹ گئی تھی بیٹ گیا نہیں پٹی تو لے دھ گیا اور بات سنے کے تہل پہ کھانے کو چلا گیا چائے پینے چلا گیا کیا کرو گے آپ روکو گے اس کو کام کرنے والا تو ایسا نہیں ہوتا کام کرنے والا وہ کھانے پر نہیں ٹھوٹتا بازاروں میں نہیں ٹھوٹتا ادھا ادھا اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا دے فکری کے ساتھ نہیں دے فکر کے بار جماعت میں یہ چلنے پھرنے نہیں آئی یہ تو کام کرنے کے لئے آئی ہے لیکن یہ بھی چلتی پھرتی ہے یہ بھی فکر لے کے نہیں بیٹھتی مجمع میں یہ بھی چلتی پھرتی اپنے چائے پینے کے واسطے یعنی ہمارے دل کے اندر کی تمنایں یہاں آکر کے بھی مردار پہ چھپٹنے کیے ہر زندگی تو کھانے میں گزری ہے اور یہاں آکر کے بھی اگر کھانے پر گزری گی تو کیا لے کر کے جائے گا مذہب کو دوستو یہ دو مجلسیں آپ پرانوں کی کتنی مذہبت اور جاندار ہونی چاہیے اللہ کے طرف متوجہ اور اللہ کے طرف اس کی نگاہ اور یہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے بٹھائے رکھے جھوڑے رکھے اس روکو بھی سمیٹے اس لئے مذہب کو یہ ہماری کمزوری ہے اللہ اسے معاف کرے اور پھر ایک اللہ کا نظام ہے اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی کہ وہ اللہ کو دین پیارا ہے اور دین کا کام کرنے والا پیارا ہے اللہ کو مسلمان پیارا نہیں ہے صفات والا پیارا ہے اللہ تعالی کو اور اللہ کی مدد اللہ کی طرف سے عزت صفات والے کو ہی آتی ہے پیسے والے کو نہیں آتی ہے نہ زیادہ بولنے والے اچھے بولنے والے پر آتی ہے اللہ کی مدد اللہ کی طرف سے عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی لائے ہوئے احکامات پر مصبوتی کے ساتھ جمتا ہو اور چلتا ہے